مزید وقت مانگ لیا گیا نیپال کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تجارت اور سرمایہ کاری کو بڑھانا چاہتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی نیپال کے سبک دوش سفیر سے گفتگو وزیراعظم نے دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے سفیر کی کوششوں کو سراہا پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود قطری کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماہود سے فائدہ اٹھائیں قائم مقام صدر یوسف رضا گلانی کی قطر کے سفیر سے گفتگو ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو مزید غصت دینے کی اہمیت پر زور دیا گیا قطری سفیر نے کہا کہ قطر کے وزیراعظم سرمایہ کاری جلد ہی اپنے وفت کی ہمراہ پاکستان کا دورہ کریں گے وفت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے امکانات کا جائزہ لے گا حیثن اقبال کی زیرستدارت جناب میڈیکل کمپلیکس کی تعمیر کے حوالے سے اجلاس بزارتی صحت اور سیڈی اے حکام کی بریفنگ حیثن اقبال نے ہدایات دیں میڈیکل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے بہترین تعمیری مشاورتی فورمز کا انتخاب کیا جائے نارمل بجٹ سے فنڈ ریلیز کیے جانے والے منصوبے تاخیر کا شکار ہوتے ہیں بیس ارب روپے کا منصوبہ ایسے متعمل کو دیا جائے جو تجربہ کار ہو نفاقی وزیرانہ تربیر حسین کی زیرستدارت شوگر ایڈوائز ریبورڈ کا اجلاس ملک بھر میں گنے کا کرشنگ سیزن اکیس طمبر سے شروع کرنے کا فیصلہ تعمیل نہ کرنے والی شوگر ملز کے خلاف کارروائی ہوگی واجبات ادا نہ کرنے والے ملز مالکان کو چینی برامت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی تعمیل نہ کرنے والے دنیا